دل کی خوشی سے اس کا با محاورہ ترجمہ ہوگا یعنی پینلٹی سمجھ کے نہ دیا کرو دیکھیں ایک ٹیکس ہوتا ہے ایک جرمانہ ہوتا ہے اور ایک گفٹ ہوتا ہے گفٹ خوشی سے ہوتا ہے اور جرمانے اور ٹیکس نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ دے رہے ہوتے ہیں تب ہی حکومت جبرن کاٹ رہی ہوتی ہے نحلتن کا مطلب دل کی خوشی مراد عورتوں سے اپنی بیویاں ہیں اپنی بیویوں کو مہر دے دیا کرو دل کی خوشی کے ساتھ فَإِنَّ طِبْنَ لَكُمْ پس اگر وہ دل کی خوشی سے تمہارے لئے راضی ہو جائیں طِبْنَ اصل میں تھا تَوَيَبْنَا زرَبْنَ کی طرح تو طیبہ 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 کا معنی کیا ہے طابہ خوش ہونا راضی ہونا کسی سے پسند کرنا اور طیبہ اگر وہ عورتیں پسند کریں اگر وہ طیبہ کو پڑھا جاتا ہے طیبہ کیونکہ یا ہے نا درمیان میں حروف علت میں نے بتایا تھا دائمیں ہو جاتے ہیں وہ فَإِن طِبْنَا اگر وہ عورتیں دل کی خوشی سے لکم تمہارے لئے راضی ہو جائیں عن شیئن کسی بھی چیز پر منہو اس مہر میں سے نفساں نفساں یہ نفس دل کو کہتے ہیں یعنی یہ طبنا خوش ہو جائیں نفساں دل کے اعتبار سے نفس انسانی جان کو بھی کہتے ہیں انسانی روح کو بھی کہتے ہیں دل کو بھی کہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ عورتیں تمہارے لئے راضی ہو جائیں اس مہر میں سے کسی بھی چیز پر نفساً دل کی خوشی سے راضی ہونے کا کیا مطلب اگر وہ مہر کا کچھ حصہ تمہارے لئے چھوڑ دیں بھائی چلو ہم نے معاف کیا آدھا یا پورا یا جتنا بھی تو دل کی خوشی سے اگر یہ کام کر لیں فاکولوہو فا کمانا تو کلو کمانا کھاؤ ہو اس مہر کو ہنی ان مریعہ ہنی ان مریعہ ایک عرب میں نا یہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے رج کے خوشی سے کھاؤ جیسے جنت کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ جنت میں ہنی ان مریعہ کھائیں گے لوگ ہنی ان مریعہ کا مطلب رج کے کھائیں گے خوش ہو کے کھائیں گے ایک انسان خوراک کھاتا ہے ڈاکٹر کے مشورے پر اور ایک ہوتا ہے رغبت سے تو اللہ فرماتے ہیں فاکولوہو اگر عورتیں تمہارے لئے دل کی خوشی سے اس مہر میں سے کچھ حصہ معاف کر دیں تو اس مہر کو کھاؤ تم ہنی ان مریعہ رج کے کھاؤ پھر اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں وَلَا تُعْتُوا الصُفَهَاءَ آتَا يُوتِی تَانْ کَمَانَا دَيْنَا اور مَدُوا صُفَهَاءَ بے وقوفوں کو صفیح کہتے ہیں بے وقوف نا سمجھ اس کی جماعتی ہے صفحاء نا دوست بے وقوفوں کو اموالکم ان کے مال بے وقوفوں کے سپرد ان کا مال مت کرو اللتی وہ مال جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا قیام کہتے ہیں بیسے تو قائم کی جمع قیام آتی ہے کھڑے ہونے کو لیکن قیام کا مطلب جس سے ہماری زندگی قائم ہے یہاں یہ مراد ہے جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وہ مال کہ اللہ نے بنایا ہے لَكُمْ اس مال کو تمہارے لئے قیامًا یعنی یوں سمجھیں کہ قائم ہونے کا ذریعہ یعنی تم اگر دنیا میں قائم ہو زندہ ہو تمہاری زندگی صحیح گزر رہی ہے تو مال کی وجہ سے گزر رہی ہے تو اتنی قیمتی چیز ہے مال اس مال کو بےوقوفوں کے حوالے مت کیا کرو چاہے وہ بےوقوفوں کا اپنا ہی مال کیوں نہ ہو تفسیر میں اس کی ڈیٹیل میں بتاؤں گا انشاءاللہ وَرْزُقُهُمْ فِيهَا رَزَقَ يَرْزُقُ رِزْق دَيْنَا اُرْزُق نَسَرَ يَنْصُرُو کا عمر آتا ہے انصر تو اُرْزُقْ رِزْق دو اور اُرْزُقُ جَمْعَ کَسِغَ ہے اور علف سائلنٹ ہو گیا وَرْزُقُو میں اصل میں تھا وَرْزُقُ وَرْزُقُو اور کھلاو ہم ان بےوقوفوں کو فیہا اس مال میں سے یعنی مال ان کے ہینڈ آور کرنے کے بجے اس مال میں سے ان کو کھلا دیا کرو وَقْسُوہُمْ قَسَا يَقْسُو اصل میں تھا قَسَا وَيَقْسُوہُ اس کا مانا کپڑا پہنانا کسی کو تو اُقْسُو یہ عمر کا سیغہ ہے انصر کی طرح وَقْسُوہُمْ اور پہناؤ ان کو یعنی اس مال میں سے ان کو کھلاو بھی اور پہناؤ بھی وَقُولُو اور کہا کرو ان سے لَهُمْ ان سے قَوْلَمْ مَعْرُوفًا معروف اچھی بات اچھی بات ان سے کہا کرو وَبْتَلُوا الْيَتَامَا اِبْتِلَى آزمائش کو کہتے ہیں اصل میں تھا اِبْتَلِيُّ اِكْتَسِبُو کی طرح پڑا جاتا ہے اِبْتَلُو اور آزماتے رہو یتیموں کو حتی یہاں تک کہ اِذَا جَبْ وہ بَلَغُ النِّكَاحَ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں بَلَغَا کمانا پہنچنا بَلَغُ النِّكَاح نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر کیا ہوگا فَإِنْ آنَسْتُم بس اگر تم محسوس کرو انسیت سے نکلائے آنستم اصل میں اکرم تم کی طرح ہے اَنَسْتُم تھا اصل میں تو فَإِنْ آنَسْتُم اگر تم محسوس کرو مِنْهُم ان سے رشدن سمجھداری یعنی یتیم کو آزماتے رہو جب دیکھو یتیم نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر دیکھو کہ اگر تم میں ان میں سمجھداری محسوس ہو رہی ہے تو کیا کرو پھر فَدْفَعُوا إِلَيْهِم اَمْوَالَهُم دَفَعَ يَدْفَعُوا کا معنی سپرد کر دینا دفع کر دینا تو دفع کرو یعنی سپرد کر دو اِلَيْهِم ان کی طرف اَمْوَالَهُم ان کے مال کو وَلَا تَأْقُلُوهَا اور مَتْخَاؤُوا ان کا مال اسرافاً حج سے تجابوس کر کے وَبِداراً اور جلدی جلدی کر کے بَادَرَ يُبَادِرُوا مُبَادَرَةً کا معنی سپرد کر دینا قَاتَلَ يُقَاتِلُوا مُقَاتَلَةً اور قِتَالًا دونوں مزدر آتے ہیں تو بَادَرَ يُبَادِرُوا مُبَادَرَةً اور بِدارًا دونوں مزدر آتے ہیں بِدار جلدی 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 کرنا ان کا مال مت کھاؤو حج سے تجابوس کر کے اور جلدی جلدی اَنْ يَكْبُرُوا اس خوف سے اس خوف سے ان کا مال حج سے تجابوس کر کے اور جلدی جلدی مت کھاؤ یہاں ایک لفظ محضوف ہے خوفہ یا مخافتہ اَنْ يَكْبُرُوا اَنْ يَكْبُرُوا اس خوف سے کہ وہ بڑے نہ ہو جائے کہیں تو یہ لفظ محضوف ہے بعض فیزیں بلکل واضح ہوتی ہیں تو قرآن ان کو حضف کر دیتا ہے ہم عام محاوروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ لفظ جب واضح ہوتا ہے تو ہم انشورٹ بات کرتے ہیں تو قرآن بھی انشورٹ بات کر رہے کہ ان کے مال کو جلدی جلدی اور حر سے تجابوس کر کے مت کھاؤ اس خوف سے کہ کہیں یہ بڑے ہو جائیں بڑے ہو جائیں گے تو ظاہر ہے پیسے مانگیں گے پھر وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا اور جو شخص مالدار ہو فَلِيَسْتَعْفِف اصل میں تھا لِيَسْتَعْفِف لِيَسْتَخْرِجْ کی طرح عفت سے رہنا پاک دامنی کے ساتھ رہنا اپنے دامن کو بچانا جو مالدار آدمی اسے چاہیے کہ اپنے دامن کو بچائے کیا مطلب اس یتیم کے مال میں سے بالکل بھی نہ کھائے وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا اور جو بندہ فقیر ہو یعنی یتیم کو پالنے والا جو آدمی فقیر ہو خود غریب ہے فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوف تو اسے چاہیے کہ بھلے طریقے سے کھائے عورف کے مطابق اس کی تفصیل میں انشاءاللہ تفصیل میں بیان کروں گا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ پس جب تم سپرد کرو ان یتیموں کے سپرد کرو اموالہم ان کے مال کو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ اَشْهَدَ يُشْهِدُوا اشْهَادًا کمانا گواہ بنانا شہید اَشْهَدُوا شَحَادَتًا کمانا گواہی دینا اور بابِ افعال میں جب یہ جائے گا تو گواہ بنانا فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو ان پر گواہ بنا دیا کرو گواہوں کو بتا دو بھئیم ان کو ان کا مال حوالے کرنے